اسلام علیکم دیئر فرنز اور بہترین بھائیت سے ہوں گے اگر آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی آج آپ کے لئے میں ایک نیچرل ہیئر ڈائے بنانے جا رہی ہوں جو آپ کے سامنے ہے جیسے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو بہتی کم عمری میں بہتی چھوٹی عمر میں بچے اور بچیوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ہیئر ڈائے کا استعمال کرتے ہیں بازار ہیئر ڈائے کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کیمیکلز ان کے بالوں کو مزید خراب اور سفید کرنا بڑی تیزی سے سفید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو نیچرل ہیئر ڈائے ہے یہ تو ایک آپ کے بالوں کو اچھا کلر دے گا دوسرا یہ ہے اس میں جتنی بھی چیزیں یوز ہوئی ہیں وہ آپ کے بالوں کو مضبوط بنائیں گے اور اتنی تیزی سے بال سفید نہیں ہوں گے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ نیچرل چیزیں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں ایلو ویرا جل جو سب کے گھر میں موجود ہے اس کا پلانٹ کا ایک پتہ چاہیے ہوگا پتھی چاہیے ہوگی سیکا کھائی خالص مہندی انار کے سوکے وچھلکے آملہ اور ریٹھا اور اس کے علاوہ ایک انڈا چاہیے ہوگا اور کافی چاہیے ہوگی ایک چمچ کافی ہم نے تو ایک چمچ ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں ہم نے ایک چمچ پتی ڈالی ہوئی ہے اس ساتھ پہ ہم نے ایک چمچ کافی ڈالی ہوئی ہے تو ایک چمچ پتی ایک چمچ کافی ساتھ میں آپ نے ریٹھا ڈالنا ہے تو تین دو کر دیں تین کر دیں دانے کر دیں اس طرح سے آملہ جو ہے وہ بھی تین چار پانچ تک دانے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا چکے ہیں انار کے سوکے ہوئے چھلکے انار کا پاودر بھی ملتا ہے وہ پھر میندی میں ہم مکس کرتے ہیں اور سکاکائے کے اس طرح دو حصے ڈال دیں گے اور آلڑی میں پتی اور کافی اس میں ڈال چکی ہوں تو اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے دو گلاس پانی یہ آپ یاد رکھیں دو گلاس پانی اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس ہم یہ ڈال چکے ہیں اور دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اُبالنا ہے اُبالنا اتنا ہے کہ آپ کا جو ایک گلاس پانی ہے وہ آدھا رہ جائے یعنی یاد رکھیں آپ نے ایک گلاس پانی کو آدھا چھوڑنا ہے اب اس کو اُبالنے کے لیے آپ رکھ دیں اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ نے آنچ بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی اس کو تھوڑا پکنے دیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو تین چیزیں ہیں ہم اس کو اصل میں ہم نے اس پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے جو ہمیں مشکل habit fabric ایلاو ویرا مکس کرنا ہے آپ کے سامنے اب ہم اس کو مہندی کو تیار کرنے یعنی ڈائے کو تیار کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم ایگ لیں گے اُڈا لیں گے اور اڈے کو ایک بال میں ڈال دیں گے جس بال میں ہم نے تیار کرنی ہے وال میں ہم نے اڈا تیار کرنا ہے ہم اڈا دیں گے اس کے بعد انڈا ڈالنے کے پار ہم کیا کریں گے ہم قلد انڈا کریں گے جو جل تھا وہ ہم نے نکالا تھا اس کے پتے سے تو وہ ہم اس انڈے میں مکس کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جو میندی ہے وہ بھی شامل کر دیں میندی آپ اگر نہیں بالوں کی لنٹھ کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے میرا تو یہ ہے کہ میرا آگے سے میرے بال وائٹ ہے تو میں صرف میں تھوڑا سا اتنا یوسک بناتی ہوں جتنا میرا آگے سے کور ہو جائے پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ پانی ملاتے جائے اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کرتے جائے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اس طرح سے آپ مکس کرتے جائے ایک اور چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ آپ نے یہ جو ڈائے ہے یہ 3 to 4 آرز بالوں پر لگانا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ سوک جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ایک شاپر اپنے سر پر لپیٹ لے لگانے کے بعد تاکہ وہ زیادہ نہ سکے کیونکہ دھوتے وقت پھر وہ اس کو نکالنا اس کا پانی نکالنا طرح مشکل ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مکسٹر تیار ہو چکا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ اس کا پانی سر جب بالد ہوتے ہوئے آپ پانی نکال لے تو شیمپو کا یوز آپ نے اس ٹائم نہیں کرنا شیمپو کا یوز آپ نے بعد میں کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ کی مہندی تیار ہو چکی ہے اب اس کو آپ نے بالو پیپ لائے کرے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تین سے چھار گھنٹوں کے لئے آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد سر کے اوپر آپ ایک شاپر لگا اڈال دے اور اس کو دھولے ای ہوپ کہ آج بھی آپ کو یہ میرا ڈائے پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاق کیجئے گا اس کو ضرور اٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ